موزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ کیا گیا ہے کہ تحجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اور تحجد کی نماز کب پڑھنا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں میں ایسی چیز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ تحجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور تحجد کی نماز کا وقت کب پڑھنا چاہیے تو ناظرین آپ کو بتا دے کہ تحجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فضل کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بار بجے رات ہونا چاہیے یا دو بجے رات ہونا چاہیے یا بار بجے کے بعد پڑھنا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فضل کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر سو جانا اس کے لئے شرط ہے اگر آپ نے عشاء کی نماز مالیجے کے ساڑھے آٹھ بجے پڑھا اور سو گیا دس منٹ کے بعد ہی یا پانچ منٹ کے بعد ہی پھر آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ کے لئے وہی تحجد کا وقت ہے یعنی اس کے لئے شونا شرط ہے آپ چاہے دو منٹ سوئیں یا پھر بیس منٹ سوئیں چاہے دو گھنٹہ سوئیں کے تین گھنٹہ سوئیں اس کے لئے سونا شرط ہے آپ سو گئے اور جب بیدار ہوئے وہی آپ کے تحجد کا وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے بارے میں اگر بتائیں تو نماز پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت ہے رات کا آخری پہر یعنی رات کو تین حصے میں ڈیوائٹ کر دیجئے تو آخری وقت پڑھنا سب سے افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف اپنے شاہن شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور یہ ندا فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے فلا چیز کا سوال کرے فلا چیز کا سوال کرے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں تو یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا گھڑی کا وقت ہوتا ہے آخری پہر تو سب سے بہتر وقت تحجد کی نماز پڑھنے کا وقت ہے رات کا آخری پہر اس لئے کہ اس وقت کی بڑی فضلتیں آئی ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس وقت نماز پڑھے جبکہ سب آدمی سوئے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز کو پسند فرماتا ہے اور قیامت کے دن اسے پریشانیوں سے مشکلات سے آزاد فرمائے گا اور ساتھ ہی مشک کے ٹیلے میں اسے قیامت کے دن بٹھائے گا تو رات کے آخر وقت میں نماز پڑھنے کی بڑی فضلتیں ہیں تو اس وقت پڑھیں لیکن تحجد کے وقت کے بارے میں بتائیں تو جب بھی آپ سوے سو کر کے بیدار ہو جائے یہی آپ کے تحجد کا وقت ہوتا ہے اس کے لئے کوئی ٹائم ٹیول فکس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ناظرین میں نے آپ کو مکمل طور سے وضاحت کر دی ہے کہ تحجد کا وقت کیا ہوتا ہے اور کب سے کب تک پڑھنا چاہیے اور اس کا بہتر وقت کیا ہے آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگا ہو تو آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی سوشل ورکو کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دے تو اگر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ